ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے سے پہلے مل جائے ہیلو دوستو آج ہم بتانے جا رہے ہیں آپ کو ٹی وی ادھکار اور فلموں کے ادھکار زاہد احمد کے بارے میں تو زاہد احمد کا پورا نام زاہد افتخار احمد ہے اور زاہد احمد بھی ستمبر 1984 کو پیدا ہوا انہوں نے اپنی افتدائی تعلیم راول بندی میں حاصل کی انہوں نے مارکٹنگ میں پریسٹن یونیورسٹی سے گریجویشن کیا زاہد ادھکار اور آر جے ہیں ان کا فتح چھے فیڈ ہے اور ان کی وائپ کا نام آمنہ زاہد ہے اور ان کے دو بچے ہیں زاہد احمد ایک پاکستانی موڈل اور ادھکار ہے انہوں نے اپنی کیریئر کا آغاز ریڈیو اور ٹی وی پر ٹاک شوک کے میزبان کے طور پر کیا لیکن جب انہوں نے ادھکاری کا آغاز کیا تو انہیں بے مثال کامیابی ملی انہوں نے تھیٹر ڈراموں میں ادھکاری کا آغاز کیا بہت سے دوسرے پاکستانی ادھکاروں کی طرح زاہد احمد نے بھی ایک تبیل سفر تے کیا حاصل طور پر یہ اپنی شکل کے لحاظ سے انہوں نے اپنی فٹنس کو برقرار رکھنے کی پوری کوشش کی ہے وہ مسلسل اپنی شکلوں کے ساتھ تجزیہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور زاہد ایک خوشحال چھادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں کی بیوی کا نام آمنہ زاہد ہے ان کے دو بیٹے ہیں زاویار زاہد اور زایان زاہد زاہد شوشل میڈیا پر اپنی متاثر کن زندگی کی کہانی شیئر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ انہوں نے شوشل میڈیا پر مرداؤں کے ساتھ اپنی زندگی کی کہانی شیئر کی دو دسمبر دوہزار سولہ کو ان کی انسٹرگرام پوسٹ نے پوری قوم کے دل جیت لئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ تصویر کئی ویب سائٹس پر گردش کر رہے ہیں لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے ٹھیک ہے جواب یہ ہے کہ بلکل سچ ہے ہاں بائیں طرف کی تصویر میں زاہد ہر تصویر کو آپ کو کبھی بھی پوری کہانی کا علم نہیں ہوتا اور میرے بالوں کے گرنے اور وزن کے زیادہ ہونے کا حل کرنے کے علاوہ میری کہانی میں اور بھی بہت کچھ ہے سال 2003 سے 2011 تک زاہد نے ایک آئی ٹی کمپنی میں سیلز اور کسٹمر سرویس آپریشنز کے لیے سہولتکار کے طور پر کام کیا تاہم جب کمپنی میں دھوکہ دہی کا پتا چلا تو اسے جلد ہی اپنی ملازمت چھوڑنی پڑی زاہد نے 2011 میں کمپنی کے لیے چیف آپریٹنگ آفیسر کا کام کیا اور 2011 میں ان کے شادی ہوئی 2011 میں ملیشیا میں ہی اپنے ہنیمون منانے کے لیے گئے اور ہنیمون کے آخری دن پر ان کو پتا چلا کہ ان کی کمپنی اب نہیں رہی ان کی کمپنی والوں نے ان کے ساتھ فراؤڈ کیا 2011 میں ایک اور دکھ کی بات یہ ہے کہ نوکی نہ ہونے کے اوپر اور مجھ پر قرض بھی بہت زیادہ چڑ گیا میں پاکستان آ گیا 2011 میں نوکی کی تلاش شروع کر دی اور میری شادی ایک ٹوپنے والے منظر پر آگے کھڑی ہو گئی 2011 خوفناک 2012 میں خوفناک حاصل ہوا اور میری ریلڈ کی ہڈی میں بھی چھوٹ آئی 2012 میں چار ماہ میں ہسپٹل میں منتقل رہا پھر میری آواز کی وجہ سے مجھے ایک ریڈیو پر شو ملا اور ریڈیو پر جانے کی کوشش کر کے میں نے مزید اپنے ریلڈ کی ہڈی کی چھوٹ مزید خراب کر لی اس کے بعد انہوں نے پاکستان ٹیلیزن نیٹپرک کے پلیکشپ چینل ٹی وی ہوم میں شمولے دیکھتے حال گئے بعد میں ٹی وی ورلڈ چینل لانچ کرنے کی تخلیقی مینیجر کے طور پر کام کیا وہاں ان کی ملاقات انما مقصود سے ہوئی اور چودہ اگرس 2014 میں انما مقصود کے تھیٹر ڈرامے میں ساوا میں محمد علی جنہ کا کردہ آدھا کرنے کی پیشش قبول کر لی اس سال زائد نے محرم نامی سیریل سے اپنے ٹی وی کیریر کا آغاز کیا اور یہ ہم ٹی وی پر نشک کیا گیا تھا سال 2015 میں زائد سیریل الویدہ میں ویلن کے طور پر نظر آئے ان کی کارپر دیگی نے انہیں بہترین ویلن کے عبارت سے نوازا اس پر پرفارمنس بہت زیادہ بہترین دی گئی معبون ادھاکار کے زمرے میں ان کا نام آیا اس کے بعد انہوں نے مختلف سیریلز میں ادھاکاری کے مختلف کرداروں کو فرپول کیا اور اس میں بڑے ادھاکاری کے جہور دکھا ہے اس میں جبنوں 2015 میں میرے پاس رہو اور 2015 میں ذرا یاد کر دیگر ڈراموں میں ان کے نام شامل ہیں عشق ذہہ نصیب میں ان کی پرفارمنس تو بہت ہی لا جواب تھی ایک ایسے فرٹ کے لئے سہرہ آگیا تھا ایسا کردار منا تھا کہ جو ایک نفسیاتی طور پر ٹینشن میں مختلف تھا انہوں نے مختلف سیریلز اور ڈراموں میں بھی ادھاکاری کی جس کی وجہ سے انہیں کافی پہچان ملی عشق ذہہ نصیب ان کا بہت ہی زبدر ڈراما تھا جس میں اہم سماجی مسائل کو حل کرنا دکھایا گیا زاہد ایک ادھاکار ہیں جو سماجی مسائل کے بارے میں ہمیشہ اماندار ہیں انہوں نے کھلے عام اطلاف کیا کہ انہوں نے منشیات استعمال کیا اور اپنا تجربہ عوام کے ساتھ شیئر کیا عفت عمر کے شو میں زاہد نے کہا کہ میں منشیات کا شکار ہو چکا ہوں میں نے بھی زندگی میں بہت ہی استعمال کیا اور الحمدللہ اب چھوڑ دیا ہے دنیا میں ڈراما کافی ہے معاشرہ بالکل بدل چکا ہے چھرچ کے استعمال کے معاملے میں کراچی دوسرا سب سے زیادہ مقبول چہر ہے لہٰذا ہم اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے میرے بیٹے بھڑ رہے ہیں اور میں گردو نوا میں ایسے لوگ چھرچ استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ عام ہے اسلام آباد میں سکول کیمپس میں کرسٹل میت فوکٹ ہو رہی ہے اور کرسٹل میت موت ہے اسے استعمال کرنے والا تین بٹا دو سال میں مر جاتا ہے زاہد اے مند نے مزید کہا کہ ہم اس پر بات کیوں نہیں کر رہے ہیں ہم اس پر کب بات کر رہے ہیں تب اسے ہم گناہ کیوں سمجھتے ہیں یہ ہمارے معاشرے میں اور سب چینل پر اس موضوع پر ایک پوری ویڈیو بنائے کر نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ چارس اسلام حرام نہیں ہے اس کے کوئی مذہر اثرات نہیں ہے لوگ یہ کہتے ہیں اور ان کے ڈراموں میں جو کہ بہتی مشروع جو کہ بہتی مشروع ڈرامے گزرے ہیں چند ڈرامے یہ ہیں اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سارے ڈراموں میں کام کیا تو یہ تھی جائد احمد کے بارے میں کچھ معلومات تو یقیناً ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو پہلے سے پہلے مل جائے ویڈیو پوری دیکھا کریں ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ